کہ جادو کے بارے میں آج ڈاکٹر محمد علی صاحب سے پوچھیں گے کہ کروایا کیوں جاتا ہے عامل بابا جو ایک ایسے بابے ہیں جو لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں سیری لے ہیں بکرے کی اس پہ دم ہو جائے گا جادو کیا ہے یہ بتا دیں آج کیونکہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے پڑھنے پڑھانے پہ بھی یقین رکھتے ہیں اور جو مجھ سے مایوس بھی ہو جاتے ہیں کہ یہ تو تعویز داگا نہیں کرتا میں بہت جلدی اس کا نام بھی جو ہے وہ اوپن کرنے والی میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں بلکہ ایکسپوس کرنا چاہیے ہم کیمرہ ٹیم کے ساتھ جا کے اس کو بے نکاب کرتے ہیں ذہن کی پراغندگی سوچ کی خرابی کا نام سہر ہے جنات اور جننیوں کے شر سے پناہ ضرور مانگی گئی ہے اسلام علیکم میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشل ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی جو کے اسٹرو پامیس رنگ روشنی خوشبو کے استعمال اور قرآن و حدیث کی مدد سے مختلف بیماریوں کا علاج کرتے ہیں سماجیوں معاشرتیوں سارے معاملات پر بات کرتے ہیں آج کا ٹاپک انتہائی سمجھ لیں کے آپ کی نظر آج ہونے والا ہے کیونکہ بہت پوزیٹیف یہ ٹاپک ہے لاسٹ ٹیم آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک ویڈیو کی تھی جس پہ ہم نے کمینگ سون کہا تھا کہ جادو کے بارے میں آج ڈاکٹر محمد علی صاحب سے پوچھیں گے کہ جادو ہے کیا اس کے میرٹ کی ہیں اس کے ڈی میرٹ کی ہیں کہ کروایا کیوں جاتا ہے کون سے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں کون سے لوگ وہ آمل بابا کے ہاتھ چڑ جاتے ہیں اور اس کے بعد ظلیل و خوار ہوتے ہیں کیونکہ آمل بابا جو ایک ایسے بابی ہے جو لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں کہ جی سب میں درد ڈال دوں گا میں آپ کو توتہ بنا دوں گا بلی بن جو گے سری لے ہیں بکرے کی اس پہ دم ہو جائے گا اس پہ کر دیں گے بھوپ قدموں میں آ جائے گا آج جو ٹاپک ہے یہ سارے معاملات پر جو بریفلی ہم بات کریں گے ڈاکٹر محمد علی صاحب سے بہت مزے کا ٹاپک ہے شروع سے لیکھ ویڈیو اپنے انتر دیکھنی ہے آپ یقین کریں فائدہ ہوگا آپ کو پڑھے لکھے بندے کے ساتھ بیٹھنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے اسلام علیکم سر حبا علیکم اسلام جی کیسے آوں الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں سر میں ٹو دہ پوائنٹ ٹاپک پہ آوں گا جادو کیا ہے یہ بتا دیں آج کیونکہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں مطلب کہ جی تو زراسہ کوئی پیٹھ میں درد ہوئی وہ تھی تو جادو ہو گیا جادو کیسے ہو گیا جادو ہو گیا پھر وہ جادو کے وہ توڑ کرنے چلا جاتا ہے یارو کڑی نہیں میرے نامانری شادیہ ستے کہ جادو ہو گیا مطلب یہ کیا ہے مطلب جادو اتنا اس کو آسان کیوں کر دی ہے کہ جی زراسہ بات ہوئی تو جادو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فلک شیخ صاحب اچھا بہت اچھا ٹاپک ہے لاسٹ ٹائم ہم نے یہی کہا تھا اس کے آپ نے جو ٹیزر دیا تھا بتایا تھا کہ آپ کرنے لگیں یہ پروگرام اس کے اوپر ایک دو کمنٹس میں نے پڑھے میں اس بھائی کو بلکہ نام بھی میں ہم لوگ لیں گے کمنٹ سٹیٹ کا جب کریں گے سیکشن آپ کے ساتھ انہوں نے کہا جی بڑا مجھے نا انہوں نے ڈانٹنے والے انداز میں کمنٹ کیا بلکہ سمجھانے والے انداز میں کہ جی جادو جو ہے وہ تو باطل ہوتا ہے وہ حق کہاں سے ہو گیا ٹھیک ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ جادو برحق ہے کرنے والا کافر ہے یہی بات میں نے کی تو اس پر انہوں نے مجھے سمجھایا باطل ہے میں بتاتا ہوں برحق کیسے ہے برحق ایسے ہے کہ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے قرآن کریم اللہ کی زبان اللہ رب العزت کی زبان ہے اور اللہ الحق ہے ٹھیک ہے تو حق نے جو بات کہہ بھی ہے کہ جادو ہوتا ہے تو وہ بات حق ہے جب حق نے کہا ہے کہ اس کو باطل اس طریقے سے کیا جاتا ہے اس کو غلط کیا جاتا ہے اس کو خراب کیا جاتا ہے ختم کیا جاتا ہے تو پھر وہ اس طریقے سے باطل ہوتا ہے برحق ایسے ہیں کہ اس کی اس کا ذکر ہے اور موزتین جو اللہ نے اتاری آخری جو جن کا نزول فرمایا اللہ رب العزت نے سورہ فلق اور سورہ ونناس وہ کس لیے ہیں ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم اس کو قرآن کریم کو اپنے مقاسد کے حصول کا صحیفہ یا وظیفہ بنا کے نہ پڑھیں یہ بات بلکل ٹھیک ہے مگر اللہ رب العزت نے یہی کہا ہے کہ ہم نے فائدہ بھی اسی میں سے لینا ہے میں آپ کو ایک شورٹ سی نا شورٹ سی ایک سٹوری بتاتا ہوں شورٹ سی آپ کے ویورز کے لیے بھی وہ آئی اوپنر ہوگی آنکھیں کھولنے والی میں تیس باتی سال سے خوشبو سے جو علاج ہے قرآن کریم سے جو علاج ہے میرے پاس مختلف مختلف کلائنٹس جو ہیں نا وہ آتے ہیں کمپنیز بھی ہیں کارپوریٹ کلائنٹس بھی ہیں میرے اچھے پرسنل جو کنسلٹیشن لینے والے ہیں وہ بھی ہیں میرے پاس نا دو فیملیز آئیں یہ چار پانچ سال چھ سال پہلے کی بات تو انہوں نے آ کے نا اپنی اپنی جو تھی کنسلٹیشن وہ فیملی اس کو نہیں جانتی تھی وہ اس کو نہیں جانتی تھی میرے پاس آنا شروع کیا تو ایک کمپنی جو تھی ایک جو فیملی تھی وہ ایک کمپنی کے اونرز تھے اس میں ماں بیٹا بیٹی باپ فیملی ساری اور جو دوسری کمپنی جو دوسری فیملی تھی وہ ایک چھوٹی سی فیملی تھی جس میں ایک بیٹی ایک ماں اور ایک باپ اور ایک دو فیملی کے ممبرز اور تھے اچھا انہوں نے اپنے اپنی طور پر کنسلٹیشن لینے شروع کی جو بڑی جو امیر کبیر سو کال لوگ تھے ان کے کچھ مسئلے مسائل آپس میں اس طرح کے تھے کمپنی کے اونرز تھے تو آپس میں اختلافات تھے ان کے اختلافات اس لیول کے تھے کہ باپ بیٹے کو پسند نہیں کرتا تھا بیٹی ماں کو پسند نہیں کرتی تھی ماں خاونت کو پسند نہیں کرتی تھی اس طرح کے اختلافات نام میں کسی کا نہیں لے رہا ٹھیک ہے میں اس کو آہ ڈسکلوز نہیں کر سکتا ظاہر ہے میرا پروفیشن ہے اچھا اور جو دوسری آہ فیملی تھی اس میں نارمل سے لوگ تھے خیر وہ انہوں نے آنا شروع کیا اور اپنے اپنی جو چیزیں جو میری ریڈنگ سی میں ان کو دیتا تھا تو ایک موقع پہ دونوں فیملیز کی ملاقات ہوئی وہاں پہ پھر یہ ہے کہ ملنا ملانا شروع ہوا اور جو ہے بات ان کی چلے گی رشتہ داری تک ٹھیک ہے اچھا اب ہوا کیا کہ مجھ سے وہ جو کمپنی والی فیملی تھی انہوں نے کہا اپنے اپنے طور پر والدہ نے الادہ پوچھا بیٹے نے الادہ پوچھا کہ ہیں کونس کا ہمیں بندہ ایسا بتائیں آپ تو چونکہ یہ کرتے نہیں ہیں ہمیں کوئی بندہ ایسا بتائیں جو ہمارے یہ 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 مسئلہ جو ہے وہ حل کر دیں میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لول لگائیں اب یہ پڑھیں یہ پڑھیں یہ پڑھیں اللہ تعالیٰ کے معاملہ ٹھیک کرے گا اب مسئلہ کیا ہے کہ میرے میرے پاس ایسے ٹائنٹس بھی ہیں کہ جو پڑھنے پڑھانے پہ بھی یقین رکھتے ہیں اور جو مجھ سے مایوس بھی ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تو تعویز داگاہ نہیں کرتا ٹھیک ہے وہ ہٹ بھی جاتے ہیں تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ اللہ نے میری جان چڑھوائی اچھا اب نا اس میں کیا ہوا کہ وہ فیملی کے ساتھ میں نے ہلکا سا ذکر کسی بندے کا کیا کہ جی لاہور کی فنہ جگہ پہ وہ بندہ رہتا ہے تو انہوں نے خیر اس کا نام پتہ معلوم کر کے وہ اس تک انہوں نے پہنچنے کی کوشش کی اچھا خیر پہنچے یا نہیں پہنچے وہ جو دوسری فیملی تھی وہ بھی پہنچے ٹھیک ہے اب جو دوسری فیملی تھی وہ لڑکی والے انہوں نے یہ کیا کہ کچھ چیزیں انہوں نے اپنی پرسنل اس کے ساتھ ڈسکس کی ادھر سے انہوں نے اپنی پرسنل چیزیں ڈسکس کی اس بندے نے جو عامل بنا ہوا ہے جو خباست کا مجموعہ ہے میں نے مجھے خیر بات میں پتہ چلا اس نے کیا کیا اس نے دونوں فیملیز کے ویک پوائنٹس لیے اور اس نے دیکھا کہ جھکاؤ جو ہے وہ امیر فیملی کی طرف سے مجھے پیسے مل سکتے ہیں زیادہ اس نے چغلی جو تھی لڑکی والی سائیڈ کی کو ان کے ساتھ لگانے شروع کی یہ لوگ رشتہ داری میں چلے گئے تھے نکاح ہو گیا ہوا تھا لڑکی اور لڑکی کا اس بندے نے اپنے پیسے کی چکر میں کہ مجھے وہاں سے بینفٹ ملے گا لڑکی والے تو کوئی اتنے نارمل سے لوگ ہیں یہ تو مجھے کچھ نہیں دے سکیں گے فائدہ ادھر سے لوں گا اس نے جو ہے کوئی اس طرح کا معاملہ کیا اور یہ یہ کرتا تھا کہ لکھواتا تھا کہتا تھا جی مجھے لکھ کے دو کہ میں یہ کام کروا رہا ہوں یا یہ یہ تو بعد میں چیزیں پتہ چلتی ہیں اور پیسے بھی لکھواتا تھا جی کہ جی اتنے پیسے لکھتے ہیں میں نے اپنے فلانے استاد کو دکھانے کہ میں نے اتنے پیسے لیے ہیں یہ میں سمجھا رہا ہوں لوگوں کو کہ اس اس طریقے سے فراڈ ہوتا ہے اچھا یہ جی اتنے پیسے لکھتے ہیں یہ کام لکھتے ہیں اپنا نام لکھتے ہیں فلانے کا نام لکھتے ہیں جس کے لئے کروا رہے ہیں اچھا کئی بار نہیں بھی ہوتا تھا تو لکھواتا تھا تو وہ لڑکی والوں نے بتایا مجھے کہ جناب دبردستی بھی کرتا تھا اور لکھوا لیتا تھا ہم چونکہ غرض مت ہم لکھ دیتے تھے اس نے وہ تحریریں لڑکے والوں کو دکھائیں کہ جی آپ کے خلاف دیکھیں اس نے یہ کروا دی ٹھیک ہے وہ ہوا کیا کہ وہ ڈیوورس ہوگی نکاح ہوا ہوا رخصت ہی نہیں ہوئی لڑکی کو بیچاری کو گھر میں بٹھا کے اس عامل کی حرامزد کی خباست کی وجہ سے وہ لڑکی کو ڈیوورس کیا ہے اس کی اپنی بھی بیٹی ہیں اس کو اپنا جام نہیں نظر آ رہا میں بہت جلدی اس کا نام بھی جو ہے وہ اپن کرنے والا میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں بلکہ ایکسپوز کرنا چاہیے ہم کیمرہ ٹیم کے ساتھ جا کے اس کو بے نکاب کرتے ہیں میں بہت جلدی یہ کرنے والا ہوں میں بلکہ ایک دور اور لوگوں کے ساتھ انٹاچ آئے ہوں ویڈیو یہ میری ضرور دیکھے گا مگر یہ ہے کہ لاکرہ وہ دیکھے یہ ویڈیو اور اس کو ہم ایکسپوز کریں انشاءاللہ تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ اس اس طریقے کے فراؤڈز ہوتے ہیں تو خدا کے واسطے اس طرح کے فراؤڈز میں مت آئیں ٹھیک ہے یہ زندگی کو تباہ برباد کرنے والے سہر ہوتا ہے جادو ہوتا ہے ٹھیک ہے مگر اس کی نویت بڑی ڈیفرنٹ ہے ذہن کی پراغندگی سوچ کی خرابی کا نام سہر ہے ٹھیک ہے اب وہ کس وجہ سے ہوتا ہے وہ ہم اپنے حساب سے اس کو دیکھتے ہیں کہ کلرز کی جو ڈسٹیبیوشن ہے انسان کے گرد جو حالہ اللہ رب العزت نے رنگوں کا بنایا ہوتا ہے وہ جب ڈسٹرب ہوتا ہے جس طرح سورج گرین کی وجہ سے ریڈیشن کی وجہ سے چیزیں ڈسٹرب ہوتی ہیں تو ہمیں حفاظتیں کرنی چاہیے اسی طرح سے جو سہر ہے وہ بھی قائم ہوتا ہے جنات بھی ہوتے ہیں مگر ان کو ان جگہوں پہ آنے کی اجازت نہیں ہے جہاں پہ انسان ہے کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے لوگ لوگوں کو ڈراتے ہیں یہ میں نے بھی سنا ویاں کہتے ہیں کہ جنات کائنات میں اتنے ہیں کہ آپ جب کمرے میں چلتے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ سٹا چھو رہے ہوتے ہیں وہ سامنے نہیں آتے کہ یہ بہت سچ ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے جنات اور جننیوں کے شر سے پناہ ضرور مانگی گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مانگی ہے مگر ایسے نہیں ہے اب کہ اس طرح سے انٹیفیرنس جو ہے ان کی ہو ان کی انٹیفیرنس کو جب آپ اللہ رب العزت کے ساتھ ڈیریکٹ ہیں تو آپ کے ساتھ وہ کیسے ڈیریکٹ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے نا قرآن کریم جو ہے وہ آپ پڑھیں قرآن کریم کی مختلف صورتیں ہیں مختلف آیات ہیں ہاں سہر کی جادو کی قسمیں ہیں ٹھیک ہے اس میں جنتر ہے منتر ہے تنتر ہے انڈینز جو ہیں ہندو اور جو نون مسلم ہیں بیشتر عزرات آج بعد میرے کلیر ہوئی ہے تو میں ہی سمجھتا تھا کہ جنات اتنے ہیں کہ ٹچ ہوتے ہو جاتے ہیں جب ہم چل رہے ہوتے ہیں نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں اور ایسا بھی ہے کہ ازان جس گھر میں ازان کی آواز آتی ہے وہاں جنات نہیں آتے ابھی نا آپ آپ صحیح کہہ رہے ہیں ابھی ایک میں نے کلپ دیکھا ایک رشیان عورت جو جادو کے اندر انوالف تھی ٹھیک ہے ابھی بھی ہے وہ اس سے پوچھا گیا ہے کہ تم جادو میں انوالف ہو تو تم جب کرتی ہے تو کہاں پہ آسانی ہوتی ہے کہاں مشکل ہوتی ہے اس نے پتہ کیا جواب دیا اس نے جواب دیا مجھے سب سے زیادہ مشکل وہاں ہوتی ہے جب مجھے کسی مسلمان پہ جادو کرنا پڑتا ہے مسلمان کا مطلب کیا ہے جس کا یقین اللہ پہ اللہ رب العزت پہ جس کا یقین ہے جادو میں نے بتایا کیسے کیا جاتا ہے کہ خیالات کو جو ہے مسمرزم ایک چیز ہوتی ہے اس کے ذریعے خیالات کو چینج کیا جاتا ہے سر وہ تو نہیں جو باہر ایک میں دیکھتا ہوتا تھا وہ یوں کر کے وہ ہپنوٹائز ہپنوٹائز کرتے ہیں مائنڈ یہ وہ چیز اسی طرح سے ملتی چیز ہے ایک مووی آئی تی دمامی دمامی ریٹرنز اس میں آپ نے دیکھا کہ جو ویلن ہے وہ سوچ کی بیس کے اوپر جو ہے سوچ انسان کی جو طاقت ہے نا اصل وہ سوچ کی طاقت ہے ٹھیک ہے حضرت عاصف بن برخیہ جو تھے حضرت سلمان علیہ السلام کے دمانے میں انہوں نے جو تخت تھا وہ پلک چپکنے کے اندر جو ہے ایک جگہ سے دوسرے جگہ منتقل کر دیا تھا صرف کیا تھا کہ وہ ایک لفظ ہے تلسم توے لام سین اور میم اس کو جب الٹ کرتے ہیں تو یہ بنتا ہے مسلط میم سے لام توے تو سہر کا مطلب ہے مسلط کرنا آپ سوچ کے ذریعے اللہ رب العزت کے قریب ہوتے ہیں میڈیٹیشن کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرتے ہیں اسی طرح میڈیٹیشن کے ذریعے جب آپ نیگٹیو میڈیٹیشن میں چلے جاتے ہیں تو وہ سہر کہلاتا ہے ٹھیک ہے جادو کہلاتا ہے وہ تلسم کہلاتا ہے سر ایک ہوتا ہے کہ انہوں نے رکھا ہوتا ہے چھوٹا سا ٹیڈی بھی ہے اس پر سوئیاں چپ ہوتے ہیں یہ کیا ہے یہ جادو یہ کون سا جادو ہوتا ہے دیکھیں جادو بڑی قسم کے بہت قسم کے جادو ہیں ٹھیک ہے مگر یہ ہے کہ جب میں وہی بات کرتا ہوں کہ جب آپ پروپر طریقے سے اپنی نمازیں ادا کر رہے ہیں قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اب لوگ کئی لوگ اس پہنس میں چلے جاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا گیا کئی لوگ کہتے ہیں کہ کیا مجالتی جادو کی جو آپ پہ ہو جاتا یہ بات صحیح ہے قرآن اللہ رب العزت کی زبان ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو بھی معاملہ بتایا گیا ہے قرآن کریم میں وہ ایک سمبل کے طور پہ کہ یہ دنیا میں ایگزسٹ کرے گی چیز ہاروت اور ماروت دو فرشتے ان کا قرآن کریم میں ذکر ہے وہ بابل کے شہر نینوہ میں اتارے گئے اور وہاں پہ انہوں نے لوگوں کو جادو سکھانا شروع کیا یہ قرآن کریم بتاتا ہے ٹھیک ہے مگر اب وہ لیولز تو نہیں ہے نا اب تو صرف دکانداریاں ہیں اور یہ ہے تو اس کے لیے قرآن کریم جو ہے وہ بیس دبائی ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جادو کی جو اقسام ہیں جو اہل ہن ہیں ہندو لوگ جو ہیں انہوں نے منتر جنتر اور تنتر ٹھیک ہے جی اور ان کی جو روحانیت ہے ان کی جو سپیرچوالٹی ہے وہ انہی تینوں اقسام پہ کمپرائز کرتی ہے وہی ہوتی ہے ٹھیک ہے الفاظ کی جو مخصوص ایک بندش ہے اس کا نام منتر ہے ٹھیک ہے وہ آپ جو ہیں وہ تاری کرتے ہیں اپنی برین ویوز کے ذریعے دوسرے کے اوپر ویوز آ جاتی ہیں اس کے اندر اس کے اندر خوشبو آ جاتی ہے اس کے اندر کلر آ جاتا ہے آپ اس چیز کو اسی چیز سے شکست دے سکتے ہیں ٹھیک ہے کئی لوگ گندگی میں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں بدبو میں کام کر رہے ہوتے ہیں بدبو کو ہمیشہ خوشبو کل کرتی ہے ٹھیک ہے نا تو اسلام جو ہے وہ خوشبودار مذہب ہے تو آپ نے جب بھی اس کو جادو کے فلسفے کو نگیٹ کرنا ہے تو آپ نے ہمیشہ اپنی جو بھی دینی کتب ہیں جس مذہب سے بھی آپ کا تعلق ہے ہم اسلام سے ہیں تو ہمارا تعلق قرآن سے ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے تو ہمیں اس چیز کا علاج جو ہے وہ اس طریقے سے کرنا ہے اس کے علاوہ جو جنتر منتر ہوتا ہے وہ عددی ہوتا ہے حرفی ہوتا ہے مطلب وہ ڈیجٹس میں بھی جنتر منتر ہوتا ہے وان ٹو تھری والا بھی ہوتا ہے اسی لئے ہم جو کرتے ہیں اس کو نیمرالوجی قرآن اور خوشبو اور رنگ سے اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد حرفی جنتر جو ہے جو حروف سے پڑھتے ہیں لوگ ٹھیک ہے اس کا علاج اپنی جگہ پہ ہے اور وہ سارا یہ چیز جو ہے یہ قرآن کریم سے پوسیبل ہے بیشک سر بڑا زبردست آپ نے آج ڈیٹیل میں اس بارے میں بتایا بلکہ سر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہم ہر دفعہ ایک ٹاپک جادو پہ رکھیں اور لوگوں کی رینومہ ہی کر سکیں تاکہ جیتا تک یہ ویڈیو دیکھی جائے گی وہ بابے بو پہ جو اس نے فراڈ بنے ہوئے ہیں لوگوں کے جان کا عذاب بنے ہوئے ہیں ان سے لوگوں کو بچایا جائیں لوگ جاتے ہیں ظلیل بھی ہوتے ہیں خوار بھی ہوتے ہیں اپنا ٹانگیں فولڈ کر کے عزت کے ساتھ ایسے چھک کے ان کے سامنے بیٹھتے بھی ہیں اور ڈرائے جاتا ہے جی بابا جی جانا زیادہ کرل نہیں کرنی بابا جی بڑے گرم نے بڑے جلالی نے پیسے بھی ڈھیر آپ دیتے ہیں عزت نفس بھی گواتے ہیں رشتہ داریاں بھی خراب کرتے ہیں اور یہ اس کے ذمہ دار یہ بدبخت لوگ ہوتے ہیں جو چند ٹکوں کے لیے اللہ رب العزت کے غزب کو آواز دیتے ہیں لانتیں اپنے جھولی میں اپنی اولاد کے لیے لیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں سار اس کو اگر ہم لوگ مل کے دونوں آپ اور میں اگر ان کے اڈوں پہ جا کر آپ بھی جائیں میں بھی جاؤں جا کے ان کو ایکسپوز کریں میں کہتا ہوں کہ بہت سے لوگ بچ جائیں گے کیا خیال ہے حجی بلکل صحیح ہے میں بہت ساری ایسی جگہیں جانتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں اور کیمرے کے ذریعے ہم ان کو ایکسپوز کریں اور آپ کے سامنے کوسٹیننگ آپ کریں ان سے اور اس طرح کے معاملات پر ان کو ایکسپوز کیا جائے کیا کہتے ہیں آپ اس پہ ہم کی کریں ہم ناظرین کے لیے یہ بلکہ آپ کمنٹ سیکشن سے آپ رہے لیں ہمارے جتنے ویورز ہیں ہمارے بڑے رسپیکٹیبل لوگ ہیں وہ ہمیں ویوز دیں جس طرح ہمیں وہ کہیں گے ہم ویسے کریں گے ناظرین آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور یہ میرا آپ سے پرومیس ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جا کے ان کو ایکسپوز کریں گے اور وہ ویڈیو اسی کیمرے پہ بنا گے دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو اس ٹائم کہ جو کہہ رہے ہوں گے کہ واقعی یہ میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے یہ میرے ساتھ اس بابے نے اس طرح کیا تھا آج اس کا وہ جو اڈہ ہے وہ بند ہوا ہے اور اوپن لین کے ایڈز لگے میں ہیں تو ان چیزوں سے پلیز بچے ہمارا مقصد آپ کو اویر کرنا ہے اور انشاءاللہ اس پہ ہم ٹاپک پہ اور بھی بات کریں گے تاکہ آپ کو بھی گھر بیٹھے ایسی ایسی نالج مل جائے کہ آپ تعلیم بھی آفتہ ہو جائیں اس سوالے سے کہ کوئی جاد کوئی بابا آپ کو اللو بھی بنا رہا ہو تو آپ اس کو ڈاکٹر صاحب کے نالج سے پکڑ لیں کہ نہیں نہیں میں نے سنی تھی ویڈیو ڈاکٹر محمد علی کی انہوں نے کیا کہا تھا جی سر اگر وہ آپ کو اللو بنا رہا ہو تو آپ اس کو پتھا بنا لیں کیا بات ہے زبردہ سر پڑھئے لکھے جو لوگ ہیں وہ ایسی گالیاں دیتے تو ناظرین کیسی لگی میری ویڈیو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا سر بہت شکریہ آپ کا میں جتنا مجھے اتنا سیکھنے کو ملتا نا آپ سے trust me بڑا مزا آتا ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کے بڑا ناظرین مس کر رہے ہوں گے جو آپ کے اسٹم فین ہے کہ کاش ہم بھی اس کرسی پہ ہو اور آپ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملے سر اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر زندگی دے یہ ان ویورز کی طرف سے بھی میں آپ کو دعا کہہ رہا ہوں جو لوگ کمنٹس کرتے ہیں اچھے اچھے اللہ پاک ہمارے ویورز کو بہت لمبی عمریں عطا فرمائے ان کی بھی مشکلات اللہ تعالیٰ جو بھی ہیں جس کی جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کے ساتھ ختم کر دے بالکل ہے صحیح ہے اور جو نیگٹیو کمنٹس کرتے ہیں ان کے لیے بھی سر کوئی دعا کرتے اللہ ان کو خاص شفاہ دے خاص شفاہ دے وہ سر میں نے ایک نا میں یہاں پہ ڈسکس کروں گا ایک نا وہ کہا ایک پروگرام لگاوا تھا اس میں بابا بنایا ہوا تھا انہوں نے نا وہ اس کے اوپر چار پئی کے اوپر وہ ایسے بیٹا وہاں ہی لرہتا ہے وہ چھوٹا بچہ جاتا ہے وہ کہتا ہے ادرا سلام کیوں نہیں کیا وہ کہتا ہے تو مزا آ رہا ہے میں تو سلام کروں مطلب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نیگٹیو جو کمنٹس کرتے ہیں بلا وجہ تنقید کرتے ہیں نالیج ہونی چاہیے پھر اس پر کمنٹ بنتا بھی ہے میں نا بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ پلان کریں ہمارے جو ویورز ہیں بڑی میں ہمبل ریکویسٹ کر رہا ہوں اپنے جتنے کمنٹس ہیں جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ہر بندہ کھل کے کمنٹ کرے میں آپ کو ان کے طریقے بھی بتاؤں گا کسی نے ایک سرے مشین بنائی ہوئی ہے جی میں آپ کو یہ جادو دکھا رہا ہوں میں کسی نے چھڑی رکھی ہوئی ہے جی میں چھڑی ناپ کے دکھاؤں گا یہ بڑھ جائے گی تو یوں ہو جائے گا یوں کم ہو جائے گی تو یوں ہو جائے گا یہ ساری چیزیں آپ کو دکھائیں گے ہاں میں آپ کو ایک چیز یہاں پر بتا دیتا ہوں سارے لوگ ایسے نہیں ہیں اس وقت بھی ہمارے پاکستان کے اندر بڑے بڑے پیارے لوگ ہیں جو واقعی صحیح آملین کاملین ہیں وہ بھی ہیں اور وہ وہ لوگ ہیں جو باشرع ہیں شرع شریعت کے پابند ہیں اور وہ آپ کو اللہ رسول کی طرف ہی لگاتے ہیں لگاتے ہیں بہت شکریہ سارا آپ کا ناظرین میں پھر کہوں گا جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اللہ جو کرتا ہے وہ بلکل ٹھیک کرتا ہے اسی کے ساتھ اپنے محضبان فلکشے کو دیں جازت دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا ڈاکٹر صاحب کو بھی اور مجھے بھی میری پوری ٹیم کو اپنے محضبان فلکشے کو دیں جازت اللہ حافظ